جاہاں انکسپنا نیوز وغیرہ میں یہ پولیس مقابلہ پرنٹ ہوا ٹی وی پہ بھی میڈیا پہ بھی آیا اس پولیس مقابلے کے کچھ دنوں بعد جب خبریں اخبارات میں لگتی ہیں تو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری اسپیکٹر ریاض عباس کے خلاف سو موٹو ایکشن لیتا ہے افتخار چودری آئی جی پنجاب کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسپیکٹر ریاض عباس کے خلاف چھ ملزمان کے قتل کا پرچہ دو پرچہ دینے کے بعد اس کا ٹرائل دہشتگردی کوٹ میں چلایا جائے اس وقت اور سیشن جیسے سب تھے درخواست لے کے کہتا ہے جیوڈیشن کاری کے لیے تو پر لکھ دیا تھا کہ یہ تو ہنڈر پرسنٹ پولیس مقابلہ ہے چینور پولیس مقابلہ ہے تو چیف جسٹس صاحب نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایک آڈر کر دیا کہ ریاض عباس کے خلاف چھ سات یہ سارے جیتنے بلکہ وہ سب اسپیکٹر بھی جو شہید ہوا تھا سات قتلوں کا پرچہ دے دیں تو وہ مقدمہ درجہ ہو جاتا ہے میں اسے سپینڈ ہو جاتا ہوں اور ان کے حکم سے اس مقدمے کا چلان جو میرے خلط درجہ ہوا تھا یہ دہشت کرتی کورٹ میں دیا گیا وہاں پہ سمات شروع ہو گئی ناظرین اس واردات کے بعد کاشی گینگ ایک دفعہ پھر منظم ہوتا اور وارداتوں کا سسلہ شروع کرتا ہے فیصل آباد اور جھنگ کے علاقوں میں ایک بہت بڑی واردات کرتے ہیں ایک جولری شاپ کو لوٹتے ہیں اس کے بعد ایک بینک لوٹتے ہیں اسی طرح فیصل آباد کا ایک ایس ایچو جو ان پہ ورک کر رہا تھا وہ شہزاد کے گھر میں ریٹ کرتا ہے شہزاد اور اس کے ساتھی تو نہیں ملتے وہ ان کی خواتین کو اٹھا کر لے جاتا ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شہزاد کی خواتین کو ایس ایچو اٹھا کر لے گیا ہے تو وہ رات کو ایس ایچو کے گھر پہنچتے ہیں اور ایس ایچو کی خواتین کو اٹھا کر جرگھمال بنا لیتے ہیں اور تب تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ اپنی خواتین کو نہیں چھڑا لیتے تو میں اپنے افسران سے ریکیسٹ کرنا کہ مجھے ضرور تو بھی تھی کوئی تھا کام میں ایکس پاکستان لی اور میں بیرون ملک چلا گیا اس کینگ پر ایک کیس چل رہا تھا اور وہ کیس تھا ایک لیڈی جج کے پاس انہوں نے لیڈی جج کو اپروچ کیا کہ ہمیں باعزت بری کیا جائے لیکن لیڈی جج نے میرٹ پر فیصلہ کرتے ہوئے انہیں سزا سنا دی اور یہ گینگ رات کو لیڈی جج کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کرتے ہیں ساڑھے علاقے بچنا نکاش عرف کاشی بٹی انہوں نے ایک بہت بڑا گینگ سی بہت بڑا او دی وجہ تو نا ساڑھے علاقے دا بندہ بندہ انہوں نے تو دردہ سی اوہ ایسا گینگ سی جیڑا کوئی بندہ ساڑھے علاقے دا یا کوئی بھی امبیر ترین ویدے انہوں نے کیڈنیاب کر لے نا ایسا چھو خان کا ڈوگرا دا سعید نی انہوں نے دا دینا ریٹ ماری کہ یارے بندیاں نو بڑا ہی ازا بچ پائی گھڑے ہیں اور ریٹ ماری تو انہوں نے دا اتنا پلس مقابلہ پلیس درو فیرنگ آپس بڑا انہوں نے دا کام دیا اٹھا چیتا ہوں لگ پیا لیکن انہوں نے دے ویچنا انہوں نے ایک سپاہی ماریا گیا کاشی گینگ وارداد پہ وارداد کر رہا ہوتا ہے اور سی ایم اس وقت کے شہباز شریف اس بات کا نوٹس لیتے ہیں اور ایک دفعہ پھر افسران کے تبادلوں کا سرسلہ شروع ہو جاتا ہے اور چودری افتخار کے حکم سے قدمہ بھی درجہ و اتھار اس کا ٹرائل تیشہ کے دیکوٹ میں حرور لطیف صاحب کے عدالت میں چار رہا تھا حرور لطیف صاحب نے مجھے سات دفعہ سزائے موت کا حکم سنا دیا میں نے ان کے حکم کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائش صاحبان نے میری اپیل کو ایکسیپٹ کیا بلکہ میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ نہ صرف مجھے یہ سزا غلط میں لیا ہے بلکہ میرے اس جائش صاحب سے میرا ٹرائل تبدیل کیا جائے تو وہ میرا ٹرائل وہاں سے تبدیلوں کے دوسرے جائش صاحب جعوید اکبال وڑائی صاحب کے پاس چلا گیا انستاد دہشت کر دی کہ یہ جائش انہوں نے اور پہلے بھی یہ تقریبا میرا ٹرائل سات سال چلا سی ایم شہباز شریف اور آئی جی کی میٹنگ ہوتی ہیں جس میں اور بھی عالی افسران شامل ہوتے ہیں اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ڈی پی او حیدر اچرف اور ڈی آئی جی ظلفکار چیمہ کو شیخو پوراز دیا جائے تاکہ وہ کاشی گینگ کو گرفتار کر سکتے ناظرین اسی دوران منیر کا سٹیبل شبیر اور تنویر جو جیل سے بھاگے تھے وارداتے کرتے ہوئے پنجاب کے مختلف ازلا میں مختلف پولیس مقابلوں میں مارے جاتے ہیں ایک دن مجھے کال آتی ہے حیدر اچھر سب ڈی پی او شکر تھے ان کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈی آز و بس آپ کو ہم واپس بلا رہے ہیں سی ایم صاحب انہیں وہاں پہ آپ کا نام لیا گیا تو آپ واپس آ جائے تو میں نے انہیں کہا کہ ڈھر صاحب میرے پہ چھ سات قتلوں کا پرچہ ہے اور وہ بھی چیف جسٹس صاحب کے حکم سے پھر اس کا ٹرائل بھی چل رہا ہے پہ شکریہ کورٹ میں انہوں نے کہا کہ دو دن بعد میں آپ کو کال کرتا ہوں دو دن بعد ان کی کال آئی تو انہوں نے کہا میری بات ہو گئی کہ آپ واپس آ جائیں ہاں وہ آپ کا مقدمہ اور دوسرا جو بھی مسئل ہے وہ اس کا کوئی حل نکال لیں گے دو تین دن بعد میں واپس آ گیا اسمبلی آل میں رنہ سنالو صاحب زرکار چیما صاحب جو اس ٹیم ڈی آئی جی صاحب تھے شیخ پورا حیدر شرف صاحب میں اور کچھ اور افسران تھے تو ہم سی ایم صاحب کے آفس میں گئے ہیں سی ایم کے حکم پر مقدمے سے بے گناہ کر کے انسپیکٹر ریاض عباس کو بحال کرنے کے بعد اس کی مرضی کی پوسٹنگ دی جاتی ہے اور اسے سی آئی اے شیخ پورا میں بطور انچارج لگا دیا جاتا ہے اور وہ اپنا کام کاشی گینک کے حوالے سے شروع کر دیتا ہے سی اے اے میں نے اپنا ورک شروع کیا نکاش اور کاشی اور چھزادوں کے گرفتاری کے لئے ہر ممکن جو بھی پولیس نیٹورک ہمارا ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کوشش کی جس نے ایک ملانہ کو دو کرور کے لئے اٹھایا اس کے بعد کابلہ ہوا مارا گیا افتخار چودری کو حکم سے انصداد دہشتگردی کورٹ میں جو مقدمہ اسپیکٹر ریاض عباس پر چلایا گیا تھا وہ سات گیارہ دو ہزار ستارہ کو کورٹ نمبر تین میں فاضل جد جوید اقبال وڑیچ نے سات سال کے بعد سات قتلوں سے ریاض عباس کو بری کر دیا جو میں سلوڑ کرتا ہوں شکریہ جا کرتا ہوں اپنے اس محسن آئی جی صاحب کا مشتاق سکھرا ساؤگا جنہوں نے مجھے اپنے دفتر بلایا تھا اور پھر اس میں پوری ہلپ کی میری اور مجھے بری بھی ہوا اس بری ہونے کے بعد پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سلفاز خان ورکس اب جو کہ اس وقت لیپیوں تھے شیخ اپرا ان کا انہوں نے بری ہونے کے بعد مجھے میری ٹیم کو اپنے دفتر میں بلایا بڑا خوبصورت ایک تقریب کی اور ہارک بنائے گلتسیہ دیئے اور مبارک بات دی سات سال اساں دکھتی جاتی کوڑ دیچر تیرے کا مبدریں بری رہیں آپ بری ہوکے ساتھ دیتے اور شک پتا صرف رامر صاحب نے دفتر بلایا کہ انہوں نے ساڑے حسنہ کی تھی پٹھائی کھلائی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ میر بنی کی کہ جائش صاحب نان نے حق پہ فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں سزائے موت سے بچایا مجھے سزائے موت سے بچایا بلکہ میرے ساتھ سارے جو ٹیم تھی وہ بھی بچی تو اللہ تعالیٰ کا تو لاکھ لاکھ شکر ہے ناظرین آپ کو اگر ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ای بوس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ان پولیس افسران سے یہ بات کر رہا ہوں اگر ان کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی جو حقیقت پر مبنی ہو جو ریل سٹوری ہو موجود ہو وہ ہمیں بتائے ہم ان کی یہ سٹوری دنیاں کو دکھائیں گے تاکہ محکمہ پولیس کا مرال بلند ہو سکے بہت شکریہ آپ نے اس مذبان زفرہ بسکچی کو اجازت دیں خدا حافظ پلیس سبسکرائب تس چینل ایباووووووووووووووووووو زفرہ دof وہ Vital آ دو و